ہیلو دوستو اہانہ کچن میں آپ لوگوں کا پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کو فیس کا فرائے سکھاؤں گی تو اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں دوستو بیل آئیکن کو ضرور دابانا تاکہ میرا ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک سے آج ضرور کیجئے گا تو چلیے دوستو ابھی ہم فیس کا فرائے کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے یہاں پہ 25 گرام موشٹر کا سیرس لیا ہے اور اسے میں گرائنڈ کر کے استعمال کروں گی اور اس میں باقی کیا مسالہ استعمال کرنا ہے اس بارے میں بتانے والی ہوں یہاں پہ میں نے جیرہ کو 25 گرام موشٹر کا دیا ہے اور یہاں پہ کچھ لسن کا کلیا لی ہوں اور ایک بڑا سا بیاج لی ہوں اسے میں کٹ کر کے پرائے کینڈر کروں گی اور کچھ سکھا مسالہ لی ہوں اس میں بلاک پیپر اور یہ لال مرچے کچھ اور یہ پوشتک اور اس میں کچھ حلدی ملا کر اس سب کو گرائنڈ کروں گی ہاں دوستو یاد رکھیں یہ مسالہ باقی کی طرح گرائنڈ نہیں ہوگا کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ مسالہ میں آپ ایک ساتھ میں بانی مرد دیجئے گا اور اسے بار بار دو سے تین مردے گرائنڈ چلا کر کرنا ہے اور بار بار اس میں ہلکا ہلکا پانی دے کر اسے گرائنڈ کرنا ہے اگر ایک ساتھ میں آپ پانی دے دیں گے تو مسالہ باہر آ جائے گا یہ سارو کو یہاں بھی گرائنڈر میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی دے کر اسے دو سے تین بار میں اس طرح سے گرائنڈ کروں دیکھئے دوستو کتنی اچھی طرح اسے گرائنڈ ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے ایک ساتھ میں پانی بلکل میں دیجئے گا تو چلیے اس مسالہ کو ہم دو چمچ لیں گے اور زیادہ مت لیں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو فیس میں تھوڑا کم مسالہ لے کے فرائی کرنا ہے تو بہت یمی اور بہت دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے میں یہاں پہ دیڑ چمچ مسالہ لے ہوں اور یہاں پہ میں نے فیس ڈھائی سو گرام یعنی پاؤ لی ہوں پاؤ مچ فیس کے لیے اتنا مسالہ کافی ہوگا اسے دھو کر رکھ دی ہوں ابھی مسالہ میں میں کچھ کس میری لال مرچی آڑ کروں گی جس سے چیز کا کولر اچھا آئے گا اور بہت اچھا دکھے گا یہ دکھئے دوستو کس میری مرچی آڑ کروں گی پہلے ہی میں نے مرچی آڑ کیا ہے اگر آپ زیادہ تکھا کھنا چاہتے ہیں تو زیادہ مرچی آڑ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سوادن سا نمک لیا ہے تھوڑا سا زیادہ نمک لے کے اچھے سے کرنا ہے تاکہ فیس تیشتی لگے اور اس مسالہ میں تھوڑا 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 سا پانی دے کر مجھے اس کا ایک پیشٹ بنانا ہے سارو کو ملا لینا ہے اس طرح سے ہلکا سا پانی دیجئے گا دوستو دیکھئے میں کتنی اچھی طریقے سے یہ سے ملا لی ہوں ابھی یہ ریڈی ہے اس میں میں فیس کو ڈال کر سارے فیس کو اس میں ملاوں گی ایک ایک کر کے اس طرح سے فیس ڈالیے گا اور اس سے چمچ میں نہیں ہاتھوں سے ملاے گا تاکہ مسالہ آپ کے فیس کے اندر تک اچھے سے مل جائے دیکھئے دوستو چمچ میں نہیں ہو رہا ہے ابھی میں اسے ہاتھوں سے ملاوں گی اس طریقے سے سارے فیس کو میں اس میں ڈال کر اچھے سے ملا لوں گی دیکھئے اس طرح سے پلٹ کر آپ کو مسالہ ملانا ہے فیس کے ساتھ اور جب سارا فیس اس میں آڑ ہو جائے پھر ہم فرائے کرنے کے لئے چلیں گے تو چلیں دوستو سارا فیس اس میں ڈال لیتے ہیں دیکھئے میں نے اس میں سارا کا سارا فیس آڑ کر لیا ہے اور سب فیس کو اچھے سے ملا چکی ہوں دیکھئے دیکھئے دوستو ابھی یہ ریڈی ہے فرائے کرنے کے لئے تو چلیں پھر ہم فرائے شروع کرتے ہیں کتنی اچھے سے ملا ہے دیکھئے میں یہاں پہ فرائے کرنے کے لئے نانسٹک کا پیان کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ دوستو نانسٹک کے پیان میں آپ کا فیس پرائے بہت بہترین ہوگا اور چھپکے گا نہیں یہاں پہ میں موسٹر ڈائل کا استعمال کیا ہے موسٹر ڈائل سے آپ کا فیس بہت ہی ٹیسٹی ہوگا چلیے دوستو موسٹر ڈائل کو آپ پورے پیان میں اس طرح سے گھوما لیجئے گا تاکہ آئل سب طرف اچھے سے لگ جائے اور اسے گرم کرنے کے لئے ایک سے دو منٹ دیجئے گا کیونکہ موسٹر ڈائل جب گرم ہو جائے تو اچھا کرزبو آئے گا اور آپ کا فیس بہت بہترین تیشتی ہوگا اسے ایک سے دو منٹ ہم ہمیں سارا فیس اس میں آڑ کر لیں کچھ اس طرح سے ہمیں سا دو یاد رکھ پھرائی کا نکلے مانسٹک کا پیان کا استعمال کیجئے اس سے پھرائی بہت بہترین ہوتا ہے اور کم آئل استعمال ہوتا ہے میں اس طرح سے سارے فیس کو ستان میں ڈال رہی ہوں سارے فیس کو آر کر لوں گی دیکھیں سارا فیس میں آر کر لیا ہے اور اسے میں دو منٹ کے بات ہی پلٹ گی اس طرح سے سارے فیس کو ایک ایک کر کے ہمیں پلٹ نا ہے تیرن سے فرائ ہو چک اگر آپ میرا ویڈیو اچھا لگ تو لائک سیار ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں سیار ضرور کیجئے دوستوں کومیٹ بکس میں مجھے بتانا ضرور میرا ویڈیو آپ کیسا لگ اور ملتے ہیں پھر آپ سے اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو بائی ٹیک کیا ملتے ملتے